السلام علیکم سلام کے بعد چونکہ یہ کہ انتخابی جلسہ ہے تو اس حساب سے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے اور ہم نے اپنا انتخابی جلسہ کبھی بھی صرف اپنے مفادات اور ووٹ بٹورنے کے لیے لوگوں سے بات کر کے ان کا وقت ضائع نہیں کیا ہے ہم نے اپنی جلسوں کو مفید تر بنانے کے لیے نہ صرف سوشل ورک قوم کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے کوشش اور لوگوں میں ایک شعور بیدار کرنا اور لوگوں میں سیاسی طور پر ڈیولپ کرنے کے لیے چیزوں کو ہم نے استعمال کیا ہے ہم نے محس آج تک ووٹ ہی کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ انہیں استعمال سے فائدہ اٹھا کے ہم نے حقیقی معنوں میں گلگٹ بلدستان کے مستقبل گلگٹ بلدستان کی حیثیت گلگٹ بلدستان کی قانونی اور اس کی کانسٹیوشنل پوزیشن اور گلگٹ بلدستان میں لوگوں کو ان کے فیچر کے بارے میں جو کام جو گردار ہم نے ادا کرنا ہے بحیثیت ایک پلٹیکل پارٹی کے اور پھر پلٹیکل ایک ورکر کے اس کو جاگر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے ہمارے مقابلے میں اسلام آباد کی جماعتوں نے یہاں لوگوں کو برائف کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پیسے کا چمک دکھایا ہے یہاں نوکریوں کا جانسہ دیا ہے یہاں لوگوں کو جوٹھے پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی چیزوں میں ہل جانے کی کوشش کی ہے لیکن ہر وقت ہمیشہ ہم نے ان جماعتوں کا صفایہ کیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بے سرو سامانی میں اپنی الہیدہ حیثیت کے ساتھ جس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائنس سرکار کے ساتھ نہیں کسی ادارے کے ساتھ نہیں کسی جماعت کے ساتھ نہیں اور بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر خود سے سب سے پہلے ہم نے بیپرس پانٹی کو شکست دی اس کے بعد مسلم لیق نون کو دی اور اب تحریک انصاف کی باری ہے تو انشاءاللہ یہ ہے ناجی ناجی تیرے نام پہ شاہد بھی قربان ہے تو سب سے پہلے میں کچھ چیزیں یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ شفقت صاحب نے جن کی گاؤں کے لیول کے کچھ مسائل پہ بات کی تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دیتا ہے آپ کی کھنمت کا تو وارٹر سپلائی کا کام ویسے بھی سلپی پائن جو ہے اس کو مینسپل کمیٹی کے ساتھ پیسچ کیا گیا ہے ابھی گاکوچ میں جو ہے وہ گریٹر وارٹر سپلائی کا کام ہو رہا ہے تو اس میں سے میرے خال میں پانی کا انتظام یہاں کے لیے ہے تو اس حساب سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ تو حل ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر جیسے شبکر نے کہا کہ آپ ہمیں ریسورس بتا دے ہم آپ کے لیے انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور اسی طرح ڈیزاسٹر ایریا ہونے کے ناتے آلرڈی ہم اس علاقے کے لیے کوئی پچاس سے پچتر لاکھ روپے ویسی بھی رکھا ہوا ہے جس میں آپ کے پروٹیکٹیب بنز بھی بننے ہیں اور آپ کے ایسکیویشن کا کام بھی ہونا ہے نالوں کی صفائی کا اور آپ کا جو ہے وہ سربن کا کام بھی ہونا ہے تو انشاءاللہ یہ اگر میں ممبر نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ یہ ایڈی پی کا حصہ ہے اور آپ کو یہ میسر ہوں گی اگر میں ممبر بن کے آتا ہوں تو پھر آگے آپ حکم کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے اور اس کے ساتھ میرے کے بائی نے یہاں پر معذور افراد کے بارے میں بھی بات کی کہ وہ معذور افراد کو ہمیشہ نگلیکٹ ہمیں کرتے ہیں ہر جگہ پر تو بین ایف معذور لوگوں کے حقوق کے لیے بھی اسمبلی میں بات اٹھاتی رہی ہے ہم پھر اٹھاتے ہیں اور ہم اسمبلی میں ہوں گے تو آپ کے جتنے بھی پراجیکٹس ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور آپ کو بہتر زندگی دینے کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کام انشاءاللہ آپ کو کریں گے کوئی کوئی کتا ہی اس سلسلے میں نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ سلپی میں گراؤن کا مسئلہ انشاءاللہ وہ کام ہوتے ہوتے رکا ہے تو ابھی اس میں نیسٹ پیریٹ میں آپ کے لیے گراؤن لازمی تو پر ملے گا اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے یہ آپ کو کوئی انتخابی جانسہ دے کریا آپ کو مطمئن کرنے والی بات نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے پڑا پرابلمز ہے چونکہ اس گاؤں کے اندر انشاءاللہ ان کا حل نکلے گا تو اب میں بات کرتا ہوں جناب اس اسمبلی کے اندر جانے کا مجھے کیا فائدہ ہے اور قوم کو کیا فائدہ ہے مجھے تو اس اسمبلی میں کے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ آٹھ سال میں میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے کوئی امارت اپنی مشن ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تو ذاتی طور پر اگر مجھے کچھ کرنا ہوا تو میں چائنے سے کاروبار کیوں نہیں کرتا ہوں میں پی ڈی ڈی کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے کیوں نہیں کرتا ہوں کیا ضرورت ہے کہ سب سے ایک ایک کر کے ووٹ مانگ کے اسمبلی کا ممبر بن کے اپنی دولت بنائے اس کی ضرورت ہی کیا ہے میری زندگی کا مقصد یہ نہیں بلکہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں گلگل بلتستان کے لوگوں کو ان کا مستقبل دلاوں یہ میرا مقصد اگر مجھے ذاتی طور پر اگر عزت حاصل کرنی ہوتی تو میں پیپلز پارٹی کے بیک گرونڈ کا آدمی تھا میں دشاہ تو بہت چھوٹا سا ورکر تھا میں تو اس وقت اچھا خاصا سینئر لیڈر تھا تو میں ان کا ساتھ دیکھ کر پیپلز پارٹی کے سان بیٹھ گا میں کب کا وزیراعلا بن چکا ہوتا اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی اگر میں کام کرتا تو میرے لئے مواقع تھے یہاں تک کہ عمران خان کو یہاں لوگ نہیں ملتے تھے اس وقت جو ہے وہ اگر میں ایک ایک اگزیسٹنگ ممبر ہوتے ہوئے اگر میں چاہتا تو آج میں چیپ منسٹر تھا اگر ایسا ہی تھا تو نہیں میں کوئی چیپ منسٹر نہیں کوئی گورنر نہیں میں کسی کا چیپ منسٹر نہیں بنوں گا میں اس عہدے پر جاؤں گا جہاں میں آپ میں سے لوگوں کو چیپ منسٹر بناؤں گا آپ میں سے گورنر سے بناؤں گا اور ہماری حکومت ہو گی چونکہ گلگل بلدستان کے لوگوں کو اپنی درتی پر حکومت کرنے کا احتیار صرف گلگل بلدستان کے لوگوں کو ہے باقی کسی کو نہیں اس لکھے نظر کو مد نظر رکھ کے ہم کام کر رہے ہیں کیا میں دوسرے لوگوں کی طرح میں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ٹو کر کہ کیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا اور تو اور میں پیر صاحب کا دامن پکڑتا تو بھی میں کچھ بن جاتا لیکن میں نے ہمیشہ چاہے اپنے ہو یا گئے سب کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا سکھا ہے دامن پکڑنا نہیں سکھا اور میں آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ گردن پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں آپ کسی کو دامن گیر ہونے کی کوشش نہ کریں دامن گیر ہونا گلامی ہے ہم گلامی سے نفرت کرتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں ہم انسانوں کی آزادی چاہتے ہیں ہم مریض لوگ نہیں ہیں ہم نفسی طور پر مریض لوگ نہیں ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے ہم تعویزوں کے لیے ہم جو ہے اس طرح کی جالی کاروائیوں میں ہم اپنے آپ کو تباہ کرے ہم اپنے بچوں کو تباہ کرے ہم اپنے مستقبل کو تباہ کرے ہم ایک سیعتمند قوم بنانا چاہتے ہم ایک سیعتمند قوم کی حیثیت سے ایک سیعتمند مستقبل ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو یہاں مسائل ہے آپ کہیں گے آپ اکیلے کیا کریں گے مجھے پہلے کہا جاتا تھا میں اپنے اے جے کے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کے لیے بات انتیس نمبروں نے مانا ہے صرف نواز ناجی نے نہیں مانا ہے یہ لیکن کوئی تو نہیں مان رہا ہے کوئی تو آپ کی نمائندگی کر رہا ہے اور اسی طرح ایک قرارداد اسمبلی میں آتی ہے صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے دیامر گیم بنانے کی نوازش کی ہے تو پتہ ہے نہ وہاں کی ریولیٹری کا پتہ ہے وہاں کی ملازمتوں کا پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر ڈیم بناتے ہیں اور شکریہ بھی ہم ان کا ادا کرتے ہیں جناب علی کہ آپ نے ہمارے اوپر ڈیم بنا دیا یہ قراردات صدر پاکستان پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کرے اور گلگٹ بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرے کہ ہم تو اپنے علاقوں میں ڈیم بنانے نہیں دیا لیکن گلگٹ بلتستان کے لوگ بنانے دے رہے ہیں تو ان کا شکریہ ہم کی کچھ چیز کا شکریہ ادا کرے تو کیا گلگٹ بلتستان کے اسمبلی سے یہ آواز کم ہے کیا گلگٹ بلتستان کے اسمبلی سے یہ آواز نکالنا کچھ کم ہے اور اسی طرح سارے لوگ وفاداری کا حلف لیتے ہیں اور میں اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ گلگٹ بلتستان گلگٹ بلتستان is a net constitution part of پاکستان گلگٹ بلتستان is under control of پاکستان ان3 پاکستان پاکستان گلگٹ بلتستان پاکستان پاکستان if گلگت بلتستان will separate from پاکستان my loyalty will be with گلگت بلتستان not with پاکستان تو اس کے باوجود پھر بھی پروپگنڈا مثلا لوگ کرتے کہ یہ بک گیا تو یہ جگ گیا تو یہ فلا ہو گیا تو کوئی اتنا بھی نبک تو دکھائے کوئی بھی آدمی اتنا نبک تو کوئی دکھائے اتنا کچھ کہکے تو بھی کوئی دکھائے تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہم اس علاقے کے اندر لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر طرح سیف گوڈز بنانے کی کوشش کی ہے ہاں ہمارے پاکستان کے مملکت کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی اناد یا کوئی زد توہے نہیں کہ جس کے لئے خامک خامے لڑا جائے ایسا نہیں ہے ہمیں اس وطن کو بچانے کے لئے اور اس وطن کو حفاظت میں رکھنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آرمی پاکستان کے چیزوں کو ہم یوز کرے ان کے ساتھ تعاون کرے یہ ہماری ضرورت ہے کوئی ان کی ضرورت تو نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی کو کا فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے اوپر ظلم بھی کرتے ہو وہ ہمارے اوپر زیادتیاں بھی کرتے ہو لیکن پھر بھی ہم اس علاقے کو اس ظلم و زیادتی سے نکالنے اور اس علاقے کو صحیح معنو میں ایک ڈیموکریٹک اور ایک آزاد علاقہ ڈیکلئر کرنے کے لئے ہم اپنی سیاسی جدوجہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو انشاء اللہ تعالی ہماری قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم گلگل بلدستان کے چوبیس حلقوں کے اندر اس طرح کے حالات بنائیں اور ایک نئی سیچویشن کی طرف جائے جو کہ اس وقت ہمارے اس میں نہیں ہیں حالات حق میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگوں کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ایک طرف نوکریوں کا جانسہ ہے ملتی تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے ایک طرف پیسوں کا جانسہ ہے یہاں تک کہ پی بس پارٹی والوں نے لوگوں کو خات بیچ اور یہ ساری چیزیں بھی دے دی نکت پیسے تو چھوڑی چھوڑ دے وہ تو ملتے ہی ملتے رہے لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا کسی جانسے میں نہیں آئے تو مجھے امید کامل ہے کہ اب کافی عرصہ گزر چکا ہے کافی چیزیں جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب ہمیں پوری طرح امید ہی نہیں بلکہ یقین کی حد تک یہ بات واضح ہے کہ ہمارے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے ہم اپنے لوگوں کے لئے کام کریں گے اور ہم اپنے لوگوں کے لئے کام کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے دنوں سی ایم صاحب جناب سابق سی ایم حفیظ الرحمان صاحب اپنی کریڈی بریلٹی بتا رہے تھے ایک ٹی وی پروگرام میں تو ان سے پوچھ رہے تھے جناب علی کہ وزیراعلا صاحب آپ کا کارکردگی کیا ہے آپ نے کتنے بڑے کام کیے تو ایک ایک کر کے جو بتا رہا تھا وہ سرحصور میرے ہلکے کے کام تھے وہ کھیرا تھا میں نے شیر کے لئے پول بنایا سلپی کا پول بنایا بوبر کا پول بنایا جناب ڈوک کا پول تو ہمارے ہلکے میں بنے ہو تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے اور پھر ہمارے لوگوں میں بھی ایک عجیب وغریب صورتحال ہے کام نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ممبر جو ہے وہ بڑا نکمہ ہے اور وہ کام نہیں نکلتا جب پراجیکٹ بند کے تیار ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو وفاق نے اوپر سے بنایا تو ویسے جب کام نہیں بھی ہوتا ہے تو پھر کہو نا وفاق نہیں بنا رہا ہے ممبر کیا کرے گا لیکن یہ منافقت یہ زد انات اور حسد جو لوگوں میں پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم نہیں ہوتا قدرت جو ہے جس کے خلاف آپ حسد کرو گئے قدرت اس کا سانت دیتی ہے تو لہٰذا ہم اپنے حاسدین کو بھی برا نہیں کہتے چونکہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ کی حسد کی وجہ سے نیچر ہمارے سانت آتا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان تمام گاؤں کے اندر لوکل پالٹیکس کے اندر ہر عزتمن اور بڑا آدمی جو نمبردار ٹائپ کا موتوبر ٹائپ کا ہوتا ہے وہ سارے میرے مخالف ہیں جب وہ میرے مخالف ہوتے ہیں تو عام لوگ میرے ساتھ آ جاتے ہیں مجھے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر اس طرح کے مفاد پرس لوگ اگر میرے ساتھ آئیں گے تو میرے معصوم لوگ مجھ سے نکل جائیں گے اور اس پر ہارنا یقینی ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تو میں یہیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیر صاحب مرہوم جو ہے وہ بھی پینتالیس سال تک اس علاقے کا ممبر رہے ہیں وہ جو کچھ بھی کیا سب کے سامنے ہیں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے لیکن ان کے بچے کو آپ تھوڑا سا موقع دے دے وہ زندہ بات مردہ بات کے کچھ نعرے لگائے ہیں وہ جو ہے بینظیر کا بچہ پیر کا بچہ فلاں کا بچہ اس کا بچہ یہ سارے لوگ مل کر ہمارے بچوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں اب ہمارے بچے اتنے کوئی جو ہے نا گئے مجھرہ بھی نہیں ہیں بڑے مرمان تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موقع دے دے وہ پڑے لکھے مطلب صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ اس کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ گلگل بلتستان کیا ہے اسمبلی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی بہت اس کو تجربہ ہونا چاہیے پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے وہ بھی ممبری کرے گا تو وہ بھی آپ کی نمائندگی کرے گا کوئی تاجب کی بات تو نہیں ہے ہم نے بڑی مشکل سے پینتائلیس سال میں اٹھکا ہوا یہ ہلکہ جو ہے مشکل سے ہم نے تھوڑا اس کا تھوڑی سی ناک بنا دی ہے تھوڑا سا وزن بنا دیا ہے آپ پلیس اس کو واپس جو ہے نا ڈیمائلش ہونے نہ دے پھر آپ لوگ کہتے ہیں خود ہی کہتے ہیں جناب آلی ہنزہ میں ترقی ہو گئی ادھر ترقی ہو گئی تو یہاں گزر میں ترقی نہیں ہوتی ہے ہنزہ میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے نگر میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے وہاں چین نے ترقی کی ہے وہ چین کا راستہ ہے چین کے راستے سے ہٹ کے دیکھو شمشال کی طرف جاؤ آپ چپرسن کے طرف جائے آپ حسپر کی طرف جا کر دیکھیں آپ کے اس کومنٹ سے بہت برے حالات ہیں آپ کے تو پھر بھی بہت اچھے حالات ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اچھا بائیس کلومیٹر کا روڈ ہم نے جو ہے وہ مطرمدان تک اس کو اپروف کروایا ہے اب مزید اس پر ورک کرنا ہے بیچ میں ریکارٹن ہیں ڈزاسٹر ہے اس پر پول بنوانا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ پھر سٹک اف کر کے اس کو کسی اور کی طرف رخ جو ہے اس کا تبدیل ہو جائے گا پھر پچاس سال تک پھر انتظار کرنا پڑے گا آپ کو وہ پھر نئے سرے سے وہ اپنی ترجہات دیں کریں گے میری ترجہات تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کتنا کام ہوا ہے باقی کتنا رہ گیا ہم اس کو کمپلیٹ کرائیں گے تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سے تاؤن کیا ہے اس سے قبل بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تاؤن کا پورا میں نے رگارٹ دینے کی کوشش کی ہے اب ایک آدمی ووٹ نہ دینا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی بہانہ ڈونتا ہے امن میں پچھلی مرتبہ انہوں نے ووٹ نہیں دینا تھا ہم نے وہاں پر پکا روٹ بنوایا تھا اور وہاں ٹھکدار راستے میں کام کر رہا تھا تو اس میں بجری جو ہے جگہ جگہ اس نے جمع کیا تھا مجھے یہ کہہ کر ووٹ نہیں دیا کہ آپ نے بجری لکے جمع کر کے ہمارے گاڑیوں کے ٹائر خراب کر دیا تو جب ان کی نیت نہیں ہے نیت نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ پیر کے بچے کو اگر آپ ممبر بنا بھی دیں گے تو وہ جنت لے جانے کیلئے دعا مواتو کر سکتا ہے لیکن دنیا میں آپ کے لئے کوئی جنت وہ نہیں بنا سکتا وہ مجھے پتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ مجھے کیوں کمپیر کرتے ہو بچوں کے ساتھ میں زلفکار اللی بٹو اور میں زردہری لیول کی لوگ جو ہے نا ان کو بھی میں نہیں سمجھتا ہے کہ جناب اپنے قوم سے اتنے مخلص ہیں ان کی وجہ سے تو پورا پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے ہم ان سے زیادہ مخلص طریقے سے اس علاقے کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ بچوں کے بچوں اور یہ جس طرح نہیں کہا کہ جناب گلاموں کے گلاموں کے گلام تو اصل تو کہانی یہاں چل رہی ہے آپ گلاموں کے گلاموں کے گلام بننا چاہ رہے ہیں کیوں ہی اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ جا رہے ہیں تو قائلی ہر آدمی میں خواتین سے بھی اپنے بہنوں سے بھی یہیں گزارش کروں گا یہ ایک آزاد فضاء ہے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان نے یہاں یونیورسٹریز کھولی ہے یہاں کالیجز کھولی ہے ہزائیرس نے اتنے بڑے آدارے بنایا ہے ہسپیٹلز بنایا ہے تو اس دور میں جو ہے ہم وہ پرانا تعویس والے دنیا کی طرف جائے وہ جو ہے اس کی طرف جائے جناب آلی دم اور دوسرے جو ہے نا دعا کی طرف تو ٹھیک ہے دعا کرنا چاہیے روحانی طور پر انسان کو پرسکون رہنا چاہیے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے لیکن انسانی غلامی مناسب نہیں ہے انسان انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے انسان کو انسان کی بندگی نہیں کرنے چاہیے انسان کو آزاد ہونا چاہیے یہ اسلام اور دنیا جہاں کی جتنی بھی مذاہب اور پیغمبر آئے انہوں نے توحید ذکھایا ہے ہمیں توحید کی طرف جانا چاہیے تاکہ گیرت پیدا ہو تاکہ ہم میں طاقت پیدا ہو تاکہ ہم میں قوت پیدا ہو ہم میں کمزوریاں نہ آ جائے ہم جھکنا نہ سکھے ہم سر اٹھائے کے چل نہ سکھے تو ان تمام چیزوں کے لیے ہزائینس کے کروڑوں روپیے خرچ ہو رہے ہیں انہی مقاصد کے لیے سرکار کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں انہی مقاصد کے لیے ہر جگہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں واز کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ٹس سے مسنا ہو اور ہم روایت کے اوپر ہی چلنا شروع کریں تو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا اور کل کلہ کو ہمارا مستقبل جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا اندیرہ ہو جائے گا تو میرے بھائیو میرے خیال میں بہت سی باتیں ہو چکی ہے میں نے بھی آپ کا کافی ٹائم لیا ہے اب بہت سی چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ بارہا بسکس ہوتی رہی ہے بارہا اس پر جو ہے ایسی باتوں کا تو مجھے فخر اس بات کا ہے کیونکہ آپ خود میرے ورکر ہیں آپ خود میرے سپورٹر ہیں آپ خود پیسے بھی جمع کرتے ہیں آپ خود میرے لئے پوسٹر بھی بناتے ہیں نارے بھی لگاتے ہیں آپ خود ہی جو ہے وہ ووٹ بھی کاس کرتے ہیں تو یہ نمائندگی بھی آپ کی اپنی ہے تو تو عوامی نمائندگی ایکچولی اسے کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اسی کو عوامی نمائندگی کہتے ہیں اچھا یہ کسی کے طرف سے مہربانی نہیں ہے یہ کوئی برائف کر کے ہم نہیں بن رہے ہیں ہم خرید کی جو ہے ووٹ لے کے ہم نہیں آ رہے ہیں ہم کسی کو جانسہ دے کر نہیں آ رہے ہیں شام کو ووٹ کاس کر کے صبح ایک دوسرے سے گائب ہو کر جدا ہو کر بکھرنے کا کام ہم نہیں کرتے ہیں ہم ہر صورت اور ہر قیمت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے ایک بہتر مستقبل کے لیے اس علاقے کے خاطر گلگل بلدستان کے فیچر کے لیے اور اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کچھ ایسے بدل رہے ہیں کہ چائنہ امریکہ کنفلیکٹ سامنے آ رہا ہے انڈیا پاکستان کنفلیکٹ سامنے آ رہا ہے ایسے حالات کے اندر ٹھکیداری مانگنے والے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اس اسمبری کے اندر اور ایسے حالات کے اندر جن کو علیب بے کا بھی پتا نہیں ہے پلٹکس کا بچے ہیں جو سکول سے پڑھ کے ابھی آئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مالو ان کو بیچ کر اپنی بیزتی نہ کر آئے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران میں نے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں آپ کی کوئی بیزتی کر آیا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میدی آمر کے لوگوں کے سامنے بلتستان کے لوگوں کے سامنے گلگت اور ہنزے نگیر کے لوگوں کے سامنے یا پاکستان کی کسی فورم پہ میں نے آپ کی کوئی اچھی نمائندگی نہ کی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں نے کوئی بیمانی کی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کے علاقے میں کسی دوسرے حلقے کے مقابلے میں کم کم ہوا تو بھی آپ بتا سکتے ہیں میں خود کو جلا کے آپ کو روشنی دیتا ہوں تو آپ کو میرے ساتھ دینا چاہیے مجھے ذاتی طور پر تو کچھ نہیں چاہیے ورنہ ہر آدمی جو ہے اپنی ذات کو بنانے کے لیے اب شاہد مخیل کو ووٹ دو گئے تو ابھی تک دو تین کروڑ روپے تو خرش کیا ہے اس کو واپس کلوز کرنا پڑے گا یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے پیر کے بچے کو ووٹ دو گئے تو اس نے اپنی امارت بڑھانی ہے اس نے اپنا طریقہ بتانا ہے اس نے اپنا شہزادیں کس طرح چلتے ہیں ویلیم جو ہے وہاں کس طرح چل رہا ہے لندن میں اور کوئی دوسری شہزادی کس طرح وہ تو اس چکروں میں ہوگا وہ تو آپ کا نمائدہ تو نہیں ہوگا وہ ویلیم کے چکروں میں ہے کہ ویلیم کس قسم کا لباس پہنتا ہے وہ کس طرح سٹائل کرتا ہے اچھا جناب لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے وہ کس طرح کی وہ سیلفیاں لیتا ہے تو ہمیں تو سیلفیاں ملفیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کس ساتھ بیٹھے ہو ہمیں کیا ضرورت ہے میں کوئی ویلیم میلیم کے چکر میں بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو میں یہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے حقیقی نمائندگی کو آپ اگر سامنے لائیں گے تو آپ کو حقیقی فائدہ ملے گا اور حقیقی فائدہ گلگت بلدستان کی بہتری ہے اور اس حلقے کی بہتری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انتخابی نشان پسٹول رکھا ہے اس مرتبہ تو پسٹول بہت ضروری ہوا جناب پسٹول بہت ضروری ہوا چونکہ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں رکھ کے ہم نے مارکور رکھا تھا تو اس کے پیچھے تیر بھی لے کر اس کے پیچھے شیر بھی لے کر تو ہم نے پسٹول رکھا ہے اب کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا شکریہ سلام علیکم